دشمن تین کیلکولیشن پر پہنچ جائے اگر یہ چیزیں مسلمانوں سے ہٹا لی جائیں تو کافی دشمن کے لیے آگے بڑھنے کے لیے راستے کھل جاتے بریٹش کا فارمر پرائم منسٹر بہت پہلے کا ایک پرائم منسٹر تھا گلیڈ سٹون تھا یہ اس نے سعودی عرب کا سفر کیا تھا سعودی عرب کے سفر کے بعد جب واپس وہ لوٹا بریٹش پارلیمنٹ کے اندر کہتا ہے کہ میں نے تین عظیم چیزیں مسلمانوں کے پاس دیکھی ہیں اور جب تک یہ چیزیں مسلمانوں کے پاس رہے گی تو یاد رکھو کہ ہم دنیا پر خفضہ نہیں کر سکتے بریٹش ایمپیرر بہت مشہور ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ جس کا سورج غروب ہونا جانتا ہی نہیں کہا کہ پہلے خانے کعبہ کو ویران کرنا ہے یہ ویران مارڈنائزیشن کے ماتحت ہوگا ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہوگی کہ لوگ کیا کرتے ہیں خانے کعبہ کی طرف کیا لوگ اٹھیں گے یہ ویرانی انہیدام کی شکل میں نہیں ہوگی جس طریقے سے جنت الوقی کا انہیدام کیا انہوں نے یہ ویرانی اس طریقے سے نہیں ہوگی یہ ویرانی اس طریقے سے بھی نہیں ہوگی جس طریقے سے یزید نے کیا تھا یزید نے خانے کعبہ کو جلا دیا تھا بیت اللہ الحرام کو استیبل بنا دیا تھا اپنی پارکنگ فلوٹ بنا دیا تھا وہاں پر بہت خراب کریں کہ ایسی نہیں ہوگی لیکن یہ ویرانی ایسی ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے ایک ووچ ہوگا یہ لوگ دیکھیں گے ووچ کریں گے کہ ان کا ریاکشن کیا ہے کیا یہ لوگ سیریس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں ویرانی یعنی حج کی روح کو ختم کر دیا جائے ہمیشہ دیکھیں روح کو ختم کیا جاتا ہے دشمن جس وقت خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے لیے ارادہ کر لیا تھا ویران یعنی کوئی سائنز نہ رہے خانہ کعبہ کے بعد جتنے خدای سائنزیں ان سے پروٹیک کریں تو دشمن نے کیا کیا ہر سائنز بدلنا شروع کر دیا ویران حج کو جاتے ہیں لوگ کیا کرنے جاتے ہیں آتے وقت ملک سلمان کا ایک خوران لے کر آتے ہیں جو گفت دیتے ہیں وہاں پر یہ لوگ لانا نہیں چاہتے خود شیعہ اور سنی لیکن گفت دیا ہے تب کیا کرتے ہیں قرآنیں آبے زمزم لے کے آئے جاتا ہے لیکن جو زندہ روح والے ارکان ہیں حج کے وہ ہم اسے غافل ہو جاتے ہیں مثلاً مینہ کے میدان میں عرفات میں آج کے باطل کے خلاف آواز کو اٹھانا ہے اسلام صرف اور صرف مذہبی اسلامی ہے ریلیجیس اسلامی ہے پائیس اسے کہا جاتا ہے اسلام پولیٹیکو ریلیجیس ہے یعنی سیاسی اسلام 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 سیاست والا دین ہے آپ سیاست کو دنیا کے لحاظ سے مت سوچیں سیاست یہ الہی لفظ ہے جو آج بدل دیا گیا ہے سیاست لفظ سیاست الہی لفظ ہے جو آج بدل دیا گیا ہے خانے کعبہ کو اگر ویران کر دیا جائے دنیا پر اسلام کی حکومت ختم ہو جائے کون کہہ رکھ دشمن خانے کعبہ کو ویران کرنا ہوگا یعنی اسلامی ویلیوز کو ختم کرنا ہوگا دوسرا قرآن کو جلانا ہوگا قرآن کو جلانا ہوگا یہ نہیں کہ جس طریقے پیسٹر نے قرآن کو جلایا امریکہ کے اندر ایک گراؤنڈ کے اندر قرآن برننگ گراؤنڈ ایک گراؤنڈ ہائر کیا گیا تھا وہاں پہ قرآن کو جلا کر بتائے آگ سے کہ دیکھو میں قرآن کو جلا رہا ہوں ایک سیمبل دے رہا تھا ساری دنیا کو دیکھو جلا ہے جلانا سے مراد یہ نہیں ہے قرآن کے صحیح تفاصیر کو ختم کر دیا جائے مسجدوں کے اندر اشورقانوں میں ممبروں کے اوپر یعنی قرآن کی صحیح تفسیر بیاننا ہو اس لیے ہمارے قوم کی جو میجارٹی اکثر پرابلم جو ہے جو آتے ممبر سے بیان کرنے کے لیے قرآن کی صحیح تفسیر بیان نہیں ہوتی اتنی جو بربادی ہمارے قوم کی ہوئی ہے وہ عدم تفسیر کے بنا پر ہے یہ سب سے بڑی سازش ہے دنیا کی کہ اسلام جو قرآن قانون الائی ہے جس میں خداوند مطال نے وہ وہ چیزیں بتایا ہے جو قیامت تک کے لیے بشریت کی زندگی ہے مائے زندگی ہے اس سے دور رکھا جائے تلاوت سے نہیں قرآن سے نہیں تفسیر سے آپ دیکھیں شام میں جب لوگ آتے تھے امام کے اوپر پتھر پھینکتے تھے صدقے پھینکتے تھے اور جس طریقے کے انسلٹ کرنے والی ساری حرکتیں انجام دیتے تھے امام جا کر سوال کرتے تھے کیا تُو نے قرآن پڑھا ہے وہ کہتے تھے ہاں میں نے پڑھا ہے کیا تُو نے یہ آیت پڑھئی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُوَ دِبَانْكُمُ عُرِتْسَةَ اس نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھئی ہے کیا تُو جانتا ہے کہ اس کا مزدق کون ہے کہا نہیں معلوم یعنی قرآن تھا لیکن روح قرآن نہیں تھی ان کے پاس کہتے تھے کہ نہیں معلوم ہمیں امام فرماتے تھے کیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ کا اصل وارث میں ہوں مزدق میں ہوں میں اہل البیتِ مصطفیٰ ہوں تو لوگ روتے تھے گریہ کرتے تھے تو ان کے پاس دین نہیں تھا قرآن تھا ان کے پاس حفظ تھا ارچیس تھا لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ کون کس کے بارے میں اس لیے انگریز کے پرائیم منسٹر نے کہا کہ قرآن کو بے روح کر دو تیسرا کیا تھا تیسرا اسم محمد کیوں دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام رکھے جانے والا ایک ملت کے اندر ایک امت کے اندر لفظ محمد لفظ محمد کو بلیک لسٹ کیا جائے محمد اور علی نام کے لفظ کو اس لیے آپ دیکھیں امریکن ایمیگریشن آسٹریلین ایمیگریشن یا وہ ممالک جو اپنے آپ کو ترخی افتہ ممالک کہتے ہیں وہاں پر کوئی مسلمان جاتا ہے جس کا نام کے سامنے محمد ہوتا ہے علی ہوتا ہے انہیں ایکسٹرہ بٹھا دیا جاتا ہے کیوں انسلٹ کرنے کے لئے نام محمد کو بلیک لسٹ کرنے کے لئے یہ بنی امیہ کی پالیسی تھی یہ بنی امیہ نے جو تحریمات انجام دیئے جو سینکشنز لگایا ایلو البیت کے اوپر اس میں سے یہ تھا کہ کوئی علی کا نام نہیں رکھے گا امام حسین کو پتا چلا بنی امیہ نے ایک نیا ریزولیشن پاس کیا ہے اس ریزولیشن کے اندر یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اپنے بچوں کا نام علی نہیں رکھے گا تو امام نے اپنے سارے بچوں کا نام علی رکھنا شروع کر دیا علی اکبر علی اوسط علی ازغر امام فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے ہزار بیٹے بھی دیتا تو میں سب کا نام علی رکھتا دیکھیں آپ لوگ کس طریقے سے دشمن کے سازش کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ مسلمانوں میں رام رکھا جانا محمد ہے علی ہے یہی نام ہے کیوں اس سے دشمن گھبراتا ہے یعنی ہے نا جس چیز سے دشمن تمہارا جلتا ہو اس چیز سے جلاؤ اس چیز سے جلاؤ امام قمیلی نے فرمایا اگر امریکہ تم سے جلتا ہے تمہارے یہ مارک بیر امریکہ جو امریکہ ایرانینز کہتے ہیں مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد اگر امریکہ اس سے جلتا ہے تو اس سے جلاؤ بنی امیاد و علی کے نام سے حسد تھا جلن تھی امام حسین نے رکھ کر جلایا انہوں نے کہا زندہ کیا نام السلام علی حسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین یہ دیکھا جائے اگر اس میں دیکھا جائے یہ سارے کے سارے علی ہیں